بسم اللہ الرحمن الرحیم one search box multiple column کے لئے work کر سکتا ہے یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا اور کس طرح سے ہوگا یہ ممکن یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ایک ہی search box ہے اور first column سے بھی وہ highlight کر رہا ہے اگر ہم first column کا کوئی record search box میں لکھ رہے ہیں تو بھی وہ اس column میں highlight کر رہا ہے پھر second column کہ اگر کوئی record check کر رہے ہیں تو second column سے highlight کر رہے ہیں third column کا اگر کوئی record check کر رہے ہیں تو third column کو highlight کر رہے ہیں تو اس طرح one box multiple column کے record کو search کس طرح سے کیا جائے سکتا ہے الگ الگ column کے data کو ایک ہی search box سے یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں explain کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں microsoft excel کو open کریں گے تو یہاں ہمارے column country sales order date order id order amount xyz کوئی بھی data ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کی کام کر سکتے ہیں جو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور یہ ہمارا search box اس کو میں نے margin center کیا ہوئے اگر ہم formula کی بات کریں اور highlight کیا جائے گا کس طرح سے تو ہم conditional format سے یہ کام کریں گے لیکن پہلے formula کو بھی جاننا ضروری ہے کون کون سے formula اس میں لگیں گے تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر پر explain کر لیتا ہوں میں اب سب سے پہلا اگر ہم search formula کی بات کریں equal search function search function کیا کرے گا find text find text اس سیل کے اندر جو ٹیکس ہوگا اس کو find کرنا ہے coma اور vision text اس سیل کے اندر ٹھیک ہے جی تو ابھی اگر ہم یہاں پر bracket close کریں اس کو f4 کر دیتے ہیں enter تو یہ ابھی one دکھا رہا ہے ہم میں اس کو یہاں پر جیسی کوئی ایسا جو اس box کے اندر ٹیکس لکھاوا ہے اگر وہ میں ادھر لکھوں گا تو یہاں پر اس کا record کا بتائے گا ٹھیکی جی اور اگر اس میں نہیں ہے تو error اب error نہ ہے تو اس کے لئے ہم اس number function کو use کر رہیں گے اور یہاں پر search کے بعد اس number کا bracket close false اور اگر اس کو ہم اٹھا دیں گے تو true اب error جو اس سیل میں ٹیکس موجود نہیں ہے تو error کی جگہ پر false لکھاوا جائے گا اور جیسے یوں کے لکھا میں نے r پریس کر رہا تو false یعنی r نہیں ہے اور اگر وہ ٹیکس جو اس سیل میں موجود ہے میں وہ لکھوں گا تو کہے گا true یعنی condition ہے اس کی ٹیکی اب دو condition ہی آپ لگائیں گے کیونکہ highlight کرنا ہے record کو condition formatting کے ساتھ دوسری condition اس formula کے ساتھ ہم لگائیں گے not equal to blank not equal to blank کے لئے ہم کیا کریں گے اس سیل کو میں کہہ رہا not equal to blank اب یہ ہوگا تو true نہیں ہوگا تو false false صحیح جی اب میں کچھ لکھوں گا تو true اور جب میں اس والی سیل کی condition لکھوں گا تو دونوں true condition دیں گے ٹیکی جی blank میں نہیں ہے یعنی true کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے اور یہاں جو match ہو رہا ہے اس سیل کا text وہ یہاں پر true condition آ رہی ہے اب اس کو اس کے ساتھ use کریں گے اور یہاں پر یہ والی condition کو ہم لگا دیں گے end اور اس کو ہمیں یہاں سے cut کر لوں گا control x اس کو اٹھا دیں گے equal کو اور یہاں پر اس نمبر سے پہلے اس کو ہمیں control v کر دوں گا paste اور یہاں پر میں لگا دوں گا کوما تو یہ complete formula بن جائے گا enter end میں تین میں ریکٹ close ہو جائیں گے search کر بھی ریکٹ اس نمبر کا اور end ٹھیک ہے جی اب یہ formula work کس طرح سے کریں گے اس کو میں control c کر لیتا ہوں copy اچھا یہاں پہ یہ والا جو cell آ رہا ہے first اس کو جو check کرنا تھا f4 کرنا اس کو بھی اور اس کو بھی f4 ہو پاکی یہ normal کنڈیشن جو اس cell کو ہم select کر رہے a5 جو سے data start ہو رہے کیونکہ جب down اور right پورے data کو check کرے گا condition formatting میں تو یہ دو جو ہم نے اس cell کو دو دفعہ select کیا اس کو absolute کر دیا ہم نے f4 سے اس پورے formula کو c copy کرنے کے بعد اب یہاں select کر لیا اور all top position میں آگئے واپس condition for wedding میں جائیں new rule new rule میں use formula اور یہاں پر control بھی کریں گے paste یہ پورا formula کام کرے گا اور اس کو highlight کے لیے use کریں گے جو condition جس color سے highlight کرنا ہے data کو اور یہاں سے ok کر دیں گے یہ ایک formula اس طرح سے work کرے گا اس search box کے ساتھ کہ multiple column کو look up کر سکتے اور highlight کر سکتے اس formula کی technique مدد سے ایک search box ہے so یہ آج کی ویڈیو کا topic تھا ok apply کر دیکھ ok now first column میں country is USA data highlight کرنا ہے صرف میں نے USA لکھا highlight ہو گیا اب مجھے اس column سے نہیں مجھے اس column سے دیکھنا ہے دی دی والے data highlight ہو جائے جہاں پورا بھی نہیں لکھیں گے اگر سرچ کے کچھ word start کے لکھ رہے تو data highlight آج جائے گا ہم یہ دیکھیں اس طرح سے color آپ کی مرضی ہے جس color آپ کو highlight کنی اس color سے آپ condition form لٹنگ apply کر سکتا ہے تو یہ formula میں apply اس کو clear کر رہا اور باقی جو ہوگیرہ کرنی ہے condition formatting آپ start apply کرنے کے بعد data وغیرہ change کرنے تو واپس اسی میں جاتے manage rule جو condition آپ نے دیئے manage rule میں جا edit رکھ رکھ رہا اور font color کو bold کر رہا ہوں white okay apply okay ھیک اور اسی طرح سے آپ اس سے filter بھی کر سکتے record right click کریں filter sort filter selected cell color اس طرح سے اس column میں موجود جو نام ہوں گے جو آپ نے search box میں لکھ ہے اس طرح سے color سے اوپر آجیں سارے sort out واپس clear کرنا ہے دوبارہ ایسی option میں جائیں گے text filter by color check normal record ہو جائے filter اٹھانے ctrl shift filter clear id اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں اگر id کا data مجھے چیک کرنا ہے تو id کالر column data کو highlight کر گا اسی طرح اگر کو sales کے record highlight کردے گا جہاں پہ موجود ہوگی ویلیو تو اس ویڈیو پہ اتنے ویڈیو چل گئی تو لائک کریں فرص جو دیکھرے چینل کو سبکرائب کر لائے ویڈیو کے لائک اگر نواز میں رکھے شاہ اللہ حافظ ملتے نیکس ویڈیو اللہ حافظ